میں سب سے پہلے جنرلی فونڈیشن کے تمام یہ رکھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی روایات کو قیم بکھا اور آج پنجاب آرڈ کونسل راوڈ پیڈنی کتابوں سے تازیتی ریفرنس کا نکھات کیا گیا بہت سے نام ان پیاروں کے جو ہمیں داغیر قراقت دے کر ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں دل سے یہ دوبارہ کیا ہے کہ دعا رب العالمین جتنے بھی اب آپ یہاں پر موجود ہیں جنرلی فونڈیشن کے حراقین ان کے ساتھ تازد رکھنے والے جتنے بھی حضر و کاربون کے دنیا سے پردہ فرمانگے اللہ تعالیٰ ان کو علی کے رحمت فرمائے اور ان کی آنے والی جتنی بھی مناظر ہیں ان کو پسان فرمائے ہماری خوشنصیبی کے ہمارے سٹیج پر خطابت کے دنیا کے بیتاج بادشاہ اور اجزو انگساری میں اپنی مثالات میری برادر پر خطیب اسلام عبو الباس عزت اللہ مولدہ محمد عاشق عرقان یک قادر سائر آپ ادارہ کنز و ریمانی کے بانیوں مہتمی میں ہیں آپ کو بھی سنیم کلب سے بشکیہ ادا کرتے ہیں بہترمان تشکیف فرمائے ہیں بہت سے سینئر اب آپ یہاں پر موجود ہیں میں مبارک بات پشک کرتا ہوں فاقت بھائی کو ان کے مابنین کو جو الحمدللہ وقتا فوقتا ان ہستیوں کو خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے تازیدی ریفرنس کا اتمام کرتے ہیں یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے ہم یہاں دعا وامنے کے لیے آئے ہیں اور دعا کے بارے میں اللہ رب العالمین کے معبوب نبی نے اشارت فرمایا اد دعا و مخل عبادہ جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا نچوڑ دعا میں ہوتا ہے اور آج ہمارا جو بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے رموں کو دعا و مجھا رکھنا ہے تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معلومے سرکار مدینہ راتِ کل بسینہ صلو اللہ علی بارک و سردباد کی سنت کے مطابق اس عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک بار میں نے کہا تھا مجھے در لگتا ہے یہ ماں اتنا عظیم رشتہ ہے یہ گھنی چھاؤں ہے جب یہ چھاؤں سر سے سایا اٹھ جاتا ہے یہ چھاؤں والا گھنہ درخت سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر قدر ہوتی ہے جن کی ماں چلی گئی ہیں ان کی ان کے عصار سواب کے لیے دعا کا اتمام کیا کریں اور جن کی ماں زندہ ہیں ان سے دعا لینے کی کوشش کیا کریں حضرت باعزین بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے وقت کے بہت بڑے بلیے کامل وہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں مجھے جو وقام ملا ہے میں نے جنگلوں کی خاک بچھانی ہے درختوں کے پتے دکھائے ہیں دھوک اور پیاس کو پرداشت کیا ہے لیکن ایک رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا اور پانی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا میں سات ندی پر پانی لے کر آیا میری ماں سو چکی تھی سردیوں کی لمدی رات تحجد کا وقت ہوا میری ماں نے آنکھ کھولی میں پانی کا پیادہ لے کر ماں کے سرحانے کھڑا تھا میری ماں نے کہا بیٹا پانی رکھا سو جاتے میں اٹھتی پانی پی لیتی تو فرماتے ہیں اس وقت جو میری ماں نے مجھے دعا دی وہ میری اسے کی ریاضت ایک طرف ہے اور میری ماں کی جو دعا تھی وہ مجھے مقام بلائت پر اعلیٰ درجہ پر فائز کر دیا تو ماں کی قدر کیجئے جن کی ماں چلی گئی ہیں جیمن جیمن جھوٹھا لارا موت کھڑی سے اٹھے لکھ کروڑا دینکی سونے ہاں قدر پانچ ستے ہر ایک چیز بزاروں مل دی نال نفع نقصانہ ہر چیز بندہ جب لینے جاتا ہے بزار تو اسے نفع نقصان پہ سودا ہو جاتا ہے کبھی نفع پہ لے آتا ہے کبھی نقصان پہ لے لیکن سودا ہو جاتا ہے ہر ایک چیز بزاروں مل دی نال نفع نقصانہ ماں پہ ہو جائی چیز نہیں لگ دی یہ ماں باپ ایسی دولت ہے جو زمین کی گہنائیوں میں بندہ تلاش کرے آسمان کی بلدیوں تک تلاش کرتا رہے ایک مرتبہ یہ دولت اچھنے جائے پھر یہ دولت نہیں ملتی دعائے کہ اللہ تعالی مرحومین کو جنت الفیدوس میں فالہ مقام دا فرمائے میں چند اشار ماں کی شان میں پیش کر کے اپنی حضری کو مکمل کروں گا بودھے پاک پڑھ لیجئے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ اب دل ہے بے قرار اب دل ہے بے قرار میری ماں بچھڑ گئی میری دنیا ہے سوگوار میری دنیا ہے سوگوار میری ماں بچھڑ گئی اب دل ہے بے قرار اب کون میری اچھڑے گلستان میں آئے گا اب کون میری اچھڑے گلستان میں آئے گا سوگوار سب لٹ گئی بہار سب لٹ گئی بہار میری ماں بچھڑ گئی اب دل ہے بے قرار اور وہ تھی تو تھی میرے گھر میں مولا کی رحمتیں وہ تھی تو تھی میرے گھر میں مولا کی رحمتیں اب غم ہے بے شمار اب غم ہے بے شمار میری ماں بچھڑ گئی اب دل ہے بے قرار بے شمار